بیہار کے عرریہ سے بہت چوکانے والی خبر ہے یہاں پر پانچ سال کی معصوم کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ بھرگامہ علاقے کا ہے جہاں پر اغوا کر معصوم کے ساتھ گاؤں کے دبنگ نے درندگی کی ہے جسے لوگوں میں زبردست روش ہے معاملہ طول پکڑنے پر پولیس آروپی کے دھر پکڑ کے لیے چھاپے ماری ابھیان چلا رہی ہے بھرگامہ تھانا کے ویڑنگر پرشم کے پور مکھیا شمشیر کے بیٹے میجر پر یہ آروپ لگا ہے جو فرار ہے بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں پور مکھیا کے پریوار کی دبنگائی سے چلتی ہے اس لیے پہلے لوگوں نے معاملے کو پنچائت میں حل کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی ادھر پولیس کو معاملے کی بھنک لگ گئی تب سے پور مکھیا کا پتر فرار ہے ارریا ڈی ایس پی پوشکر کمار سمیت بھرگامہ تھانا جکش کمیش کمار اور مہیلا تھانا جکش دیتا کماری نے گاؤں کا دورہ کیا ہے پیڑت پریوار کے ساتھ گاؤں کے پربودھ لوگوں سے ملاقات کر جلد سے جلد ابیوکت کو گرفتار کرنے کا آشواسن دیا ہے ادھر پیڑت ماسوم بچی کا اپچار جاری ہے اور حالت نازک بنی ہوئی ہے ایک نوالی کے لڑکی سے دوسکرم کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے پرتم دشتیا تھانا جکشن مہیلا تھانا کو اس بچی کا میڈیکل کرانے کے لئے بھیجا گیا ہے اور میڈیکل میں ریپورٹ آتی ہے جس پر آروپ لگ گیا ہے اس کے گرفتاری کے لئے ٹیم منا کے چھاپا ماری کی جا رہی ہے اور جیسے ہی ریپورٹ ہوگا یہ گرفتاری ہوگی ماملہ سنگیان میں آیا ہے اس پیڈی ٹریل کرا کے اس کو دوسی کو سجادی لائے جائے گا یہ ماملہ صرف کب کی ہے اور کس طرح یہ بیتے رات کی ماملہ ہے پولیس کو سنگیان میں آیا لوگ پہلے پنچہتی انچہتی کر رہے تھے لیکن جیسے ہی پولیس کو ماملہ سنگیان میں آیا ہے تچن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ہم لوگوں نے گھٹنا سل کا دورہ بھی کیا چنیت کیا لوگوں کو اور پھر اس پر چھاپا ماری کی جا رہی ہے جلد گرفتار جلد گرفتار ہوگا ہے